اس کی برزیوں کے نیچے جو نکاشی بنی ہے بلکل الگ اس پر پھول بنے ہوئے ہیں اور کمان کی طرح گول گھماو دار بیم بنی ہوئی ہے یہ بیم کی وشیشتہ ہے کہ اس کو جالی دار بنایا گیا ہے یہی جالی دار بیم اس کی مضبوطی اور اس کی واسطو کلا کو بلکل الگ اور انوٹھا بناتی ہے یہی وجہ سے یہ اتنا مشہور ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاصفہ ایک بار آپ کو اتر پردیش کی راجدھانی لکھنو میں ایک ایسے اسطحان پر لے کے آیا ہوں دوستو عوط کی راجدھانی لکھنو کو نوابوں نے یوں تو بہت کچھ سجایا سوارا تھا کئی نوابوں نے بے مثالی مارتیں بنوائی ہیں نواب عاصفہ دولہ کا نام سب سے اوپر آتا ہے آج ہم نواب عاصفہ دولہ کے بنوائے ہوئے ایک ایسے اسطحان پر آئے ہیں جو دو حصے کے لکھنو کو جھوڑنے کا کام کرتا تھا شاہی پل پر لے کے آئے ہیں یہ شاہی پل جو کسی سمیں روائل بریج کے نام سے جانا جاتا تھا آئیے ایکسپلور کرتے ہیں اور سب کچھ دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں اس پل کے بارے میں دوستوں نوابوں کا شہر لکھنو عدب و تہذیب اور بھبتہ سے بھرا پڑا ہے یہ اپنی خوبصورت عمارتوں مقبرے اور بلٹش واسطکلا کے ساتھ نوابوں کی بنوائی بہترین عمارتوں کے لیے آج پوری دنیا میں مشہور ہے آج ہم اسی خوبصورت شہر کے خوبصورت پل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں یہ پل گمتی ندی پر بنا ہے جسے ہارڈنگ بریج کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو آج ہم پکا پل لال پل شاہی پل رائل بریج تمام ناموں سے جانتے ہیں یہ پہلا پل تھا جو گمتی ندی پر بنا تھا اس پل کا نرمار نواب آصف الدولہ نے سن سترہ سو اسی عیسوی میں کروایا تھا کہا جاتا ہے کہ اس وقت یہ پل پتھروں کو جوڑ کر بنایا گیا تھا اور تب اس کو صرف شاہی پل کے نام سے جانا جاتا تھا خاص بات یہ ہے کہ نواب کی بیگم شمس النسان اس پل کی اترا ہی وسولتی تھی جس کو آج ہم ٹول ٹیکس کہہ سکتے ہیں اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی کے بعد عوض کی کمان انگریزوں نے سنبھالی تو انہوں نے اس پل کو کمزور قرار دیا کیونکہ کرانتی کے سمعے اس پل پر سے انگریزوں کی بختربند گاڑیوں توپوں اور تمام فوجی ساج و سامان کا کافی آوہ گمن ہوا تھا جس کی وجہ سے انگریزوں نے پتھر کے بنے اس پل کو کمزور قرار دیا اور اس پل کو توڑوا دیا انیس سو گیارہ میں اس پل کو پوری طرح سے توڑ دیا گیا اور ٹھیک اسی جگہ پر نئے پل کا نرمار کار شروع ہوا جو کی تین سال میں بن کر تیار ہوا اور دس جنوری انیس سو چودہ کو اسکاوت گھاٹن لارڈ ہارڈنگ نے کیا تب اس پل کو ہارڈنگ پل کے نام سے جانا گیا دوستو اب ہم بات کریں اس نئے پل کی واسطکلہ کی تو یہ اپنے سمعے کی سب سے انوکھی واسطکلہ تھی نوابوں کی طرح انگریزوں نے بھی اس پل کو سجانے سوارلے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی بلخاتی گومتی ندی کا لوگ آسانی سے دیدار کر سکیں اس کے لیے پل کے دونوں طرف چھے چھے بالکنیاں بنوائی گئی ہیں جس کی نکاشی بہت شاندار اور لا جواب ہے اس پل کے دونوں سیروں پر دس میٹر اونچ چائی کے بھاری بھر کم کلاتمک استم بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پل آج بھی کافی مضبوط ہے سو سال سے زیادہ ہو چکا ہے اس کا نرمار ہوئے اب آپ اس پل کے نیچے دیکھئے کتنی خوبصورتی سے جالیدار بیم بنی ہے جو ایک دوسرے کو کافی مضبوطی سے جوڑے ہوئے ہیں اس بیم کی مضبوطی اور کلاتمک خوبصورتی کی وجہ سے پل آج بھی کافی مضبوط ہے اس پل کو لال رنگ سے پوتا گیا تھا جس کی وجہ سے اس کا ایک نام لال پل بھی ہے آج بھی یہ اپنے لال رنگ کی بے مثال واسط شلب کے لیے جانا جاتا ہے حالانکہ اس پل پر آج کل کافی آوہ گمن ہے اور کافی بیس تمپلوں میں سے ایک ہے لیکن اس کی خوبصورتی کو لوگ آج بھی نہارتے رہتے ہیں بالی وڈ کی کئی فلموں میں آپ اس خوبصورت پل کو دیکھ سکتے ہیں غدر فلم میں یہ پل بار بار آپ کو نظر آئے گا وہیں دعوت عشق فلم میں اس کی خوبصورتی کو کافی نفاست اور نزاکت کے ساتھ دکھایا گیا ہے تمام فلموں اور سیریلوں میں آپ کو لکھنو کے شاہی پل کا دیدار ہو جائے گا لکھنو کی پہچانوں میں سے ایک یہ پل بھی اپنی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے دوستوں آج ہم نے آپ کو لکھنو کا شاہی پل دکھایا جسے روائل بریج کہتے ہیں اس کا اتحاص بتایا جو لکھنو کو دو حصوں میں جوڑنے والا پل ہے وہ آج ہم نے آپ کو دکھایا امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستوں اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو ہمارے چینل پسند آیا ہے تو ہمارے چینل ہسٹورک آسف کو لائک کی سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کیجئے اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں کسی نئے اسطحان پر کچھ نئی جانکاریوں کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند